دنیا میں کیول اسلام سے لڑ رہا ہوں میری دنیا کیول اسلام ہے میں پوری دھرتی سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور وہ کیول اس لئے ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یدی اسلام کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ پوری دھرتی ختم ہوگی اور اس کی گواہی کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کیول اور کیول قرآن کو پڑھنا پڑے گا بہت سارے لوگ ابھی ہمارے پور وقتہ آچارے جی کہہ رہے تھے واگی جی کہ ہندووں کے چار دسمن ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندووں کے کیول تین دسمن ہیں ایک ہندو کی اکرمنیتہ ایک ہندو کی قائرتہ اور ایک ہندو کا کمینہ پن یہ تین ہندو کے دسمن ہیں انہوں نے ہی ہندو کو برباد کیا ہے کیا ہمت تھی مسلمان کی کی مسلمان ہندووں سے لڑ پاتا کیا ہمت تھی عیسائیوں کی کی عیسائی ہندو کو قتم کرنے کی سوچتے کیا ہمت تھی کمینیسٹوں کی کی کمینیسٹ میں قتم کرنے کی سوچتے اور کیا ہمت تھی سیکولروں کی کی وہ بھارت میں پنپ پاتے یدی مسلمان نے یہ سپنا دیکھا تو اس کا کیول ایک ماتر کارن تھا ہندو اپنے سوارت کے لیے لڑتا رہا سوارت کے لیے مٹتا رہا کبھی بھی درم کے لیے نہیں لڑا جتنے بھی لوگ درم کے لیے جنہوں نے لڑنے کا پریاس کیا چاہے چھترپتی سواجی ہوں چاہے مہارانہ پرتاب ہوں چاہے گرگو ون سنگھ ہوں اور چاہے مہرتی دیانن سرپتی ہوں سارے کے سارے کے وال ہندووں سے لڑتے رہے مسلمانوں سے لڑنے کا موقع تو انہیں بہت کم ملا کیونکہ سارے ہندو چھاتی کھول کر کھڑے ہو گئے کہ مسلمان ہمیں بہت پیارے ہیں کتنے دن مہارانہ پرتاب مسلمانوں سے لڑے ہیں جرا سوچ کر بتائیے کتنی لڑائیہ کتنی لڑائیہ سواجی نے مسلمانوں سے لڑی ہیں جرا مجھے سوچ کر بتائیے گرو گووین سنگھ کے سامنے چمکور کی جب لڑائی ہو رہی تھی دس لاکھ کا لسکر تھا گرو گووین سنگھ کے والا اپنے دو بیٹوں کے ساتھ اور چالیس خالصہوں کے ساتھ لڑ رہے تھے تو اس دس لاکھ کے لسکر میں جو وزیر خان کے ساتھ لڑ رہا تھا بائیس ہندو راجہ بائیس ہندو راجہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہاں لگے ہوئے تھے جن کا ایک لکش تھا کہ آج گووین سنگھ کا قتل کرنا ہے جتنی بھی آج تک کوجے لڑی انگریج کتنا آیا اس دیس میں ہم عیسائیوں کی بات کرتے ہیں ویسے تو میرا ماننا یہ ہے کہ انگریج یدی اس دیس میں نہیں آیا ہوتا تو آج ہم ہندو کے روپے جیویت نہیں ہوتے اور کتنا انگریج آیا اس دیس میں کبھی بھی اس دیس میں سوالاک سے زیادہ انگریج نہیں رہا سوالاک یا ڈیڑھ لاک اس سے زیادہ انگریج کبھی نہیں رہا ہندووں کو گلام کس نے بنایا ہندووں کو گلام ہندووں نے بنایا ہندووں کو کبھی نہ انگریج ہرا سکا نہ ہندو کو کبھی مسلمان ہرا سکا محمود گجنبی جب افغانستان سے چلا تو اس کے پاس بیس آجار لوگ تھے اور بیس آجار لوگ اس نے کیسے اکھتے کیے اس نے افغانستان میں ڈھگڈو کی پٹوائی سارے راجہ نہیں تھا کوئی محمود گجنبی بھارت پر راج کرنے سے پہلے اسلام کا کوئی راجہ نہیں تھا جسے یہ خلیفہ کہتے ہیں وہ خلیفہ کیول لٹیروں کا سردار ہوا کرتا تھا عرب کی ارتویوس تھا کیول مسالے بیچنے اور ڈکیتی لوٹ مار پر آجاری تھی پوری میرے پاس اس کی اثیس ہے کبھی اگر اس ورنے سمیں دیا تو میں دنیا کے سامنے اس وچار کو رکھوں گا جیسے نیوی ایڈمیرل کون ہوتا ہے نیوی کون ہوتی ہے یورپ کے سمتری لٹیروں کی فوج وہ نیوی بنی افغانستان کے لٹیرے اکھتے ہوتے تھے انہیں سندیس دیا جاتا تھا کہ ہمیں بھارت پر آکمر کرنا ہے جہاں سونا گلیوں میں بکھرا پڑا ہے جہاں کی عورتیں پریوں سے بھی جیزا سکھوک زورت ہیں اور جہاں نامرد رہتے ہیں جو ان کی حفاظت نہیں کر سکتے محمود گجنبی گارنٹی دیتا تھا اپنے سرداروں کو کہ تم میرے ساتھ بھارت چلو بھارت میں بہت بڑا ورگ ہے جو تمہارے سواگت کے لئے کھڑا ہوا ہے مسلمانوں کی فوجیں لٹیروں کی بھوکی ننگی فوجیں ان کے پاس کبھل تلوار ہوا کرتی تھی اور گھوڑے ہوا کرتے تھے جب وہ بھارت کو لوٹنے کے لئے چلتی تھی تو یہاں بہت سارے راجہ اپنے پڑوسی کو ہرانے کے لئے اپنے بھائی کو ہرانے کے لئے اپنے ساتھی رستے داروں کو ہرانے کے لئے اس فوج کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے آج بھی ہم اسی منورتی سے لڑ رہے ہیں آج بھی جو ساسن ہے آج بھی ساسن نہ عیسائیت سے لڑ رہا ہے نہ اسلام سے لڑ رہا ہے نہ کمینیزم سے لڑ رہا ہے جہاں بھی کہیں اتیاچار ہو رہا ہوگا تو کیول اور کیول ہندو سنگڑنوں پر ہو رہا ہوگا جب تک ہندو اپنے دھرم کو نہیں سمجھے گا جب تک ہندو اپنے دھرم کو نہیں مانے گا اچھا ہندو کی بات تو چھوڑو میں آرے سماجیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یا سناتنیوں میں تو کیول میں ہی ہوں سناتن دھرم کا ماننے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اسے تو پتا ہی نہیں ہے کہ دھرم کیا ہے کیونکہ سناتن دھرم کے مندروں میں ابھی بات چل رہی تھی کہ مندروں کا ٹرسٹ اس سرکاروں کے پاس ہے ارے یہ بتاؤ جو ٹرسٹ سرکاروں کے پاس نہیں ہے انہوں نے کیا کر لیا انہوں نے کیا کر کے دکھا دیا سناتنیوں کو کبھی چانکے کے بعد جگت گرو سنکرہ چاہرے کے بعد کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں کہ تمہارا دھرم کیا ہے انہوں نے تو کیول مندر میں گھنٹی بجا کر لوگوں کا مورک بنا کر کیول پوجا پاٹ آڈمبر کے مادیم سے دھرم اپارجن کو ہی دھرم سمجھا ہے لیکن میرسی دیانن سرسوتی کو آئے ہوئے ابھی کتنا سمجھ ہوا ہے کچھ بھی سمجھ نہیں ہوا اور میرسی دیانن سرسوتی کے بعد سوامی سردانن جی جیسے مہاتما کا بھی مارک درسن آرے سمجھ کو ملا لیکن آج آرے سمجھ کی کیا دردسہ ہے جو ہندو سمجھ کے افگن تھے ان میں سے ایسا کون سا افگن ہے جس سے آج آرے سمجھ بچا ہوا ہے سنستاؤں پر قبجہ کرنا ایک دوسرے کو چور بتانا منچوں پر اسلام اور عیسائیت کے خلاف کچھ نہ بولنا جمین پر کوئی آندولن کھڑا نہ کرنا کیول چٹکلے چھوڑنا میں چھما چاہتا ہوں یہ منچ ایسا نہیں ہے لیکن آج آرے سمجھ کے نام پر بھی وہی ہو رہا ہے جو باکنڈی سناتن کے نام پر کر رہے تھے جس باکنڈ سے لڑنے کے لیے کتنے آرے سمجھ ہیں آج جن کے دو بیٹے ہیں میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن جنرلی جس بیماری سے آج سے آرے سمجھ کے جنم سے پہلے جس بیماری سے سناتن ڈرم گرست تھا آج آرے سمجھ بھی اس بیماری سے گرست یا تو ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے جو سماج آتم چنتن نہیں کرتا اور جو سماج پرگتی کی طرف نہیں چلتا وہ سماج نسٹ ہو جاتا ہے اسلام نسٹ ہوگا جرور یہ مجھے مت سمجھاؤ یہ مجھے مت سمجھاؤ مہاراج مہاراج مجھے مت سمجھاؤ یہ یہ سمجھاؤ ان مسلمانوں کو ایک منٹ سوامی جی ایک منٹ آپ سے کمارے سماجی نہیں ہوں میں آپ سے کمارے سماجی نہیں ہوں اور آپ بات کو پکڑنے کا کوشش کرو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میری بات کاٹ کر آپ کو کچھ نہیں ملنے والا کیول میں آپ لوگوں سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کرتب نرسنگ آنند کے کرتب سے بڑا ہے میں کیول آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں اس کا کارن سمجھئے ابھی میرزید آنند سرسوتی کے سریر کو پورا ہوئے کتنا سمیں ہوا ہے میرزید آنند سرسوتی نے ستیارت برکاس لکھا تیروا سم اللہ عیسائیت پر لکھا چودوا سم اللہ عیسلام پر لکھا کیوں کیونکہ ان کا کارن تھا وہ چاہتے تھے کہ ہندو دھرم میں آپ ساری ویسنگتیوں کو دور کرو اور اس کے بعد دھرتی سے عیسائیت کو اور اسلام کو ختم کرو کتنے آرے سماجیوں کو آج یہ یاد ہے کہ ہمارا لکش اسلام کو ختم کرنا دنیا کو آرے بنانا ہے لکش کہنے سے سادن نہیں ہوتے لکش کرموں میں دکھانے پڑتے ہیں لیکن دیش اسلامی راست بننے کے کگار پر ہے یادی مسلمانوں کی جنسنچہ کو نہیں روکا آپ لوگوں نے اور اپنی جنسنچہ کو نہیں بڑھایا تو دس سال بعد اس دیش کا پردان منتری مسلمان ہوگا اور دنیا یاد رکھے گی کہ نرسنگانند جب آرے سماج کے سمیلن میں آیا اور اس بات کو کہنا چاہتا تھا تو آرے سماج کے سنیاسیوں نے کھڑے ہو کر نرسنگانند کا ویروت کیا تھا آج اپنے کرم کر کے دکھائیے سوامی جی مجھے جواب مت دیجئے میں تو آپ کے سسے سے بھی کم یوگیتہ رکھتا ہوں دیانن سرسوطی کو جس نے دل میں دھارن کرا ہے اس کے چھوٹے سے چھوٹے سسے سے بھی کم یوگیتہ میری ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یادی دیش پر اسلام کا قبجہ ہوا یادی اس درتی پر اسلام کا قبجہ ہوا تو دیانن سرسوطی کو جا کر کیا مو دکھلاوگے یہ سب سوچ لینا سب کو پرنام کرتا ہوں غلط کہاں نہیں میں نے کچھ لیکن اگر برا لگا تو چھما بھی چاہتا ہوں